نمازکر بک آڈیو میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں میں آپ کا دوست پرچیش اور دوستو آج میں لے کر کے حاضر ہوں پرشورام شرما کا رہیس اور رومانچ سے پرپور پنیاس کس کی موت آئی چلیے چلتے ہیں کہانی میں آگے کی اور پہرحال میں اتنا تو سمجھ گیا کہ تم لاپ کے معاملے میں سندے کی لسٹ میں آ جاؤ گے اپنی آسامی کو بچانا میرا سب سے بڑا کام ہے اس لئے اب تم نشند رو چاہو تو کچھ دن کے لئے باہر چلے جاؤ جب اس کی موت کی خبر اخوار میں پڑھنے کو ملے تو آ جانا مجھے یہ کام سچ مچ اس ڈھنگ سے کرنا ہوگا کہ ایک بار تو ساری پولیس اور ساری خوفیہ والے اور ساری عطالتیں سنناٹے میں آ جائیں میں چانتا ہوں وہ آدمی اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا نجانے کتنے بدماش اس کے اشارے پر کام کیا کرتے ہیں وہ پلیٹ پروف گاڑی میں چلتا ہے لیکن اتنی ساری ویوستاؤں کے باوجود اس کا خون ہوگا اور خون کرنے والا اے ہی ہوں گا وہ آشاست ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے پچیس ہزار کے نوٹ مجھے دیا ہمارے بیچ سودا پککا ہو گیا تھا اسے خوف تھا کہ چوک جانے پر میں کہیں پکڑا نہ جاؤں اس لیے وہ اپنا واسطے پر پریچہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس کے بارے میں جاننا میرے لیے منٹوں کا کام تھا ابھی میں نے صرف اس کا فوٹو تار لیا تھا جس کا اسے پتا بھی نہیں لگا اور سرکشا کے لیے ساری باتیں ٹیپ کر لی تھی نے خرید لیا تھا پورے ایک سبتہ تک میں ہری بچن کے بارے میں جانکاریاں پرابط کرتا رہا تھا وہ عیاشی کی عادت نہیں چھوڑ زکتا تھا اور میرے لیے یہ جاننا آوشک تھا کہ مسمالتی بالا کے بعد اس نے کس استری کے لیے اپنا دربار کھولا ہے مسمالتی بالا اور ڈاکٹر بھوپیندر کی مرتیو تو میرے لیے آج بھی رہے سمیتی ہیں میرا پورا شک تھا کہ یہ کام ہری بچن کا ہی ہوگا اور میں اس گتھی کو سلجھا بھی لیتا لیکن میری اچھا پوری نہیں ہو سکی تھی چانک کے پوری کا ایسے جو مہندر پرطاپ میرے شتروں کی شرینی میں تھا اور وہ ہری بچن کا پٹھو تھا ایک سبتہ بعد میں جس نتیجے پر پہنچا اس کا میں نے ایک خاکہ تیار کر لیا تھا پندت ہری بچن کو کسی درگھٹنا میں مروا دینا کٹھن کام تھا پھر ایسے کاموں میں سرکشت رہتا تھا وہاں گھس کر اس کی ہتیا کر دینا سب سے خطرناک تھا صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں ہری بچن کا صفایہ کیا جا سکتا تھا ایک میجر کی ویوہ پدنی میسیس بینہ کپور خوبصورت چھپیس سال کی ستری جس کے روپ اور یعون کی کشم کشنے ہری بچن کو اتنا پروہاوت کر دیا تھا کہ اس نے بینہ کپور سے شادی کے پرستاو رکھ دیا تھا جنگ میں شہید ہوئے اوفیسر کی ویدوہ پتنی سے شادی کرنے کی خبر اڑ رہی تھی حالانکہ ابھی تک میں نے بینہ کپور کو نہیں دیکھا تھا لیکن جن لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے اس کی سندر تک بیان عوشہ کیا تھا ہری بچن اس پر لٹو تھا اور شاید بینہ کپور نے اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے دیا اسی کارن ہری بچن کا دیوانا پن اتنا پڑھ گیا کہ وہ وینا سے شادی کرنے کے لئے تیار تھا سینیوک سے وینا کی کوئی سنتان نہیں تھی اور یہی درباہ کی پنڈت ہری بچن کے ساتھ تھا اس کی پتنی کی مرتی ہوئے تین سال گزر گئے تھے ہری بچن کی آئیو پچاس کے آسواستی لہٰذا ایک دم پوڑھا ہونے سے پہلے ویوائے کی سوچ لینا خلط نہیں تھا اس آشا سے کہ کوئی سنتان ویوائے کر کے وہ پولیٹکس فیلڈ میں اور ویمہ تپا جاتا کیونکہ وہ ایک شہید بھوجی کی بیوی سے اپنا ویوائے کر رہا تھا نیمی تروپ سے ہری بچن وینا کپور کے پاس رات کے سمائے ایک آت گھنٹے کے لئے آوشش جاتا تھا وینا بھی چانکپوری کے علاقے میں رہ رہی تھی اور پنڈت جی کے بنگلے سے صرف ہزار گزی کا فاصلہ تھا سو اس طرف وہ ٹھہلتے ٹھہلتے بھی نکل جائے کرتے تھے لیکن پنڈت جی گھر سے ایک قدم بھی باہر نکلتے تھے تو ایک گرگا ان کے آس پاس رہتا تھا اور سویم پنڈت جی 38 کلیور کی ریوولور اپنے پاس آتم رکشہ کے لئے رکھتے تھے جن کا انہیں بقائدہ سرکار کی طرف سے لائسنس براپ دیتا حالانکہ پنڈت جی انہیں بڑے بڑے گل کھلائے تھے پر یہ بڑے کمال کی بات تھی کہ ان کا نام کسی سکینڈل سے نہیں چوڑا گیا تھا جس سمائے میں نے ایک سکینڈل میں گھسیٹا تھا انہوں نے میری طبیعت اچھی طرح صاف کر دی یدی ہری بھجن کی کہیں ہتیاں کی جا سکتی تھی تو صرف وینہ کپور کے فلیٹ میں یا وہاں آتے جاتے اب مان لیا وینہ کپور کے فلیٹ پر ہتیاں ہوتی ہے اور قتل کرنے والا وہاں سے فرار ہونے میں قامیاب ہو جاتا ہے تو پولیس کیا کریں گے پولیس ہتیارے کی تلاش کرنے میں زمین آسمان ایک کر دے گی اور ہتیارے کو پکڑے بنا چین نہیں لے گی تو نشچے ہی ہتیارہ ترنت پرکاش میں آ جانا چاہیے ورنہ یہ بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا مجھے اپنے آسامی کی باتیں آت دی اور اسی بارے میں گھنٹوں سے سوچ رہا تھا آخر کار یہ ویچار میرے وستشک میں آنے لگا اس ویچار کے آتے ہی دھیرے دھیرے روپرے کا تیار ہونے لگی اور اچانک میں بودودہ اٹھا ہوشہ کہہ کہ پولیس مجھے ایک غرفتار کرے کتنی بہینک بات تھی کہ میں ہی ہتیا کرنے چاہ رہا تھا اور پولیس نے مجھے ہی غرفتار کرنا تھا بنا پیچیتگیوں کے وہ ثبوتوں سے مجھ پر ہاتھ ڈالتی ان کے پاس مخدمہ اس پکار ہوتا پندیت ہری بجن کو ایک سکینڈل میں فسانے کے کارن جس کا آدھار بلیک میلنگ تھا رمیش ورما نے اپنا کریئر کھویا تھا اسے سسپینڈ ہونا پڑا تھا اور اس کے بعد وہ ڈوپتا چلا گیا اپنے جیون میں اصفل ہو جانے کے کارن اسے ایک ہی بات ہمیشہ سوچتی رہی پندیت ہری بجن ہی اس کی لائف بگڑ جانے کا کارن ہے یہاں تک کہ رمیش ورما کی پتنی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس قتل کے پیچھے کروت اور بدلے کی بھاونہ ہے میری مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی پرنتو اس کارن کو پورا رنگ دینا آوشکتہ تاکہ یہ بات عام طور پر پھر سے گرمی میں آ جائے ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کالیدی ہری بجن کی ہتھیا ہوتی ہے تو ہتھیا کرنے والا رمیش ورما ہوگا یہاں تک کہ ہتھیا کرتے سمائے بھی اور بھاگتے سمائے بھی رمیش ورما کوئی دیکھا جائے گا لیکن اس ساری یوجنا کو شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک آدمی کی آوشکتہ تھی ایسے آدمی کی جو میرے ہر کام میں سفل سے دو سکے چت کبرہ اوورکوٹ جو دور سے کسی چیتے کی خال کی طرح الگ سے پہچانا جا سکتا تھا اور جس کے کلر خرگوش کی خالکے تھے میں نے بہت پہلے کشمیر سے منگوائے تھا لیکن جب کبھی میں اسے پہنتا تو میرے مطر گھنگ مجھے چوکر کہتے تھے یدی میں اس کوٹ کو پہنے کافی دور کسی سموہ میں بھی کھڑا ہوتا تو میرا پریچت مجھے دور سے ہی پہچان لیتا تھا چاہے کچھ بھی رہا ہو وہ کوٹ تھنڈ کا بڑا شترو تھا اس کے رہتے تھنڈ پاس نہیں پھٹک سکتی تھے کبھیتا بھی اس کوٹ کو پسند نہیں کرتی تھے اس لیے وہ ٹنگ کے اندر چلا گیا تھا کنٹو اب وہی کوٹ اتنا آوشک بن گیا تھا کہ میرے جیون کی سب سے ماتپون بھومی کا ادا کرنے جا رہا تھا اسی کوٹ کو میں پہنے چپ چاپے ایک پانوالی کی دکان پر کھڑا رہا اس پرکار جیسے وہاں کسی کا انتظار کر رہا ہو میں جتنی دیر وہاں رہا دکان پر آنے جانے والوں نے مجھے مسکرا مسکرا کر دے گا میں نشے کا بھی ابھی نہیں کر رہا تھا اور میرے ایک پیر میں کیول جراب تھی جوتے کا پتہ نہیں تھا دوسرے پیر میں بقائدہ جوتا تھا میں نے اپنے کوٹ پر دو سیکسی کارٹون والے بھڑ کیلے پیچ بھی لگوائے تھے بہرحال میری طرف سے اس بات میں کوئی کمی نہیں تھی کہ میرے پاس سے گزرنے والا مجھے غور سے دیکھے بھی نہ چلا جائے اس پرکار میرے جیسے ہلیہ کا آدمی دیکھنا اچھرچ کی بات تھی یہ دھنی لوگوں کا شان تلقہ تھا اور یہاں کسی پرکار کا بھی شور شرابہ نہیں رہتا تھا میں اب تک آٹھ پانچ جوا چکا تھا اور کبھی اس پرکار شرابی کی طرح بڑھ بڑھا کر گالیاں دیتا جیسے میں کسی پر کرود جاتا رہا ہوں پانوالا مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہا تھا یہاں سے صرف سو گچ کے فاصلے پر وینا کپور کا فلیٹ تھا میں نے ایک بار پانوالے کو بتایا کہ میرا نام رمیشوروہ ہے اور میں جاسوس ہوں جاسوس اس پر وہ شرابی کی بخواہ سمجھ کر ہس دیا تھا اس سمیں نو پچھ کر بیس منٹ ہوئے تھے سڑک خاموش تھی کبھی کبھی کوئی کار یا اسکوٹر گزر جاتا اچانک ایک موچھ والا آدمی پانوالے کی دکان پر آیا میں اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ ہری بجن کا گرگا تھا اسے دیکھتے ہی پانوالا فٹھا فٹ پان لگانے لگا موچھ والا رہ رہ کر مجھے گھور رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ مجھے اچھی پرکار جانتا تھا شاید اسے آشری ہو رہا تھا کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں اور کہانی جاری رہے گی اگلے انک میں تو ملیں گے اگلے انک میں نمازکار